اس سے پہلے کہ ہم دورہ ترجمہ قرآن کے سنسلے پشروع کریں آج جو حضرات اعتقاف کے لیے تشریف لائیں ہیں مسجد میں میں انہیں خوشابدیت کہتا ہوں یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اس کی جو اصل روح ہے وہ اپنی توجہ کا ارتقاظ ہے اللہ کی طرف اللہ کی بات کی طرف اللہ کے کلام کی طرف ہندووں میں دو نصب استعمل ہیں گیان اور دھیان گیان دھیان گیان دھیان گیان ہے علم کے لیے اور دھیان ہے توجہ کو دھیان کو توجہ کو مرتقش کرنا تو دو چیزیں ہیں علم صحیح صحیح علم حاصل ہو انسان کو اور دوسری طرف یہ کہ وہ اپنی توجہ کو ملکوز کریں جیسے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انی وجہ تو وجہی علیلذی فتر السماوات واللرد حنیفہ وہاں بھی اصل شرط توجہ ہے میں نے اپنا چہرہ بالکل سینہ کر لیا ہے اس حسنی کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو چونکہ معامولات ہوتے ہیں انسانی زندگی کے ہر شخص کے اپنے اپنے معامولات ہیں تو معامولات میں انسان اس طرح گم سا ہو جاتا ہے کہ اس کی توجہ پھر نہیں ہوتی ہے اللہ کی طرف ہوتی بھی ہے تو بڑی یوں سمجھئے کہ گنڈے دار جیسے نماز ہوتی ہے اسی توجہ کبھی ہو گئی کبھی خیال آ گیا پھر کسی کام میں مصروف ہو گئے پھر کبھی کچھ ہوش آیا پھر کبھی کسی اور ضرورت نے اپنی طرح متوجہ کر لیا تو ان روٹینز کو اور معامولات کو توڑ کر پھر یہ دس دن نو دن انسان یک سو ہو جائے اللہ کے در پر آ کر دیرہ لگائے تو قانونا تو اعتقاف اسی کا نام ہے کہ آپ یہ دن یہاں گزار رہے ہیں بغیر کسی شدید جو ضرورت ہے تب ہی انسان کی ضروریات جو ہے اس کی سوہ آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں قانونا تو یہ پروب آپ پورا کر دیں گے تو بس اس کا یہ اعتقاف ہو گیا ایک اس کی روح جو ہے وہ توجہ ہے ارتکاز اس مسجد کا جو اعتقاف ہے وہ اس اعتبار سے ایک دو آدشاہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں معتقیف حضرات جو ہیں پہلی پانچ یا چھے راتوں میں قرآن مجید کا ایک بٹا چھے حصہ ترجمے کے ساتھ سنیں گے یہ بات شاید کہیں اور کسی اور اعتقاف میں یہ بے اثر نہ ہو تو اگرچہ قرآن حکیم کا یہ دورہ ترجمہ قرآن کا بڑا حصہ تو پورا ہو چکا تقریباً پچیس پارے پچیس پارے کی آخری صورتیں ہیں آج ہم پڑھیں گے اعتداء میں لیکن اس کے باوجود آپ سمجھ لیجئے اسی آج ہی کے ہمارے سبق میں سورہ اعتقاف میں وعدہ ہوئے ایک ذکر آئے گا کہ کچھ جنات میں صرف ایک مرتبہ قرآن سنا حضور سے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایمان بھی لے آئے اور مبلغ بن جائے دائی بن جائے تو اگر آپ پانچ دن تک قرآن سنیں گے تو آپ کی زندگیوں میں ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ عظیم انقلاب برپا ہو جائے آپ کے مقاصد زندگی میں رخت کیا میں نے رکھا ہوا ہے کدھر میں جا رہا ہوں اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنا تجزیہ کرتے ہوئے اپنا احتساب کرتے ہوئے انسان اگر قرآن کو پڑھے اور سنے تو تھوڑا سا قرآن بھی چند آیتیں ہوتی تھی جن سے لوگوں کی قسمتیں بدل جاتی تھی تو آپ تو پانچ پارے سنیں گے ترجمہ کے ساتھ اور اہم اس میں بڑی اہم اہم صورتیں آ رہی ہیں اور بڑی بڑی صورتوں کے مضامین جو خلاص اللہ نے اللہ انسانی فطرت سے واقف ہے تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ محنت کر سکتے ہیں بعض چاہتے ہیں ذرا ہمیں خلاصیں مل جائیں بعض لوگ پوری پوری کتابیں پڑھتے ہیں امتحان کے لئے اور بعض جویں خلاصوں سے کام چلاتے ہیں تو اللہ نے سب کے لئے رکھا ہے کہ بڑے بڑے اہم مضامین جو بڑی طویل مکی صورتوں میں آئے ہیں مدنی صورتوں میں ان کے خلاصے اللہ نے چھوٹی چھوٹی مدنی صورتوں کے اندر دے دیئے ہیں وہ حصہ ہمیں پڑھنا ہے کل سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن اس میں یہ کہ نیت جو ہے اس کی تصریح بہت ضروری ہے نیت یہ ہے کر لیجئے شعوری طور پر کہ ہمیں قرآن سننا ہے تو اس ارادے کے ساتھ سننا ہے کہ جو بات سمجھ میں آ جائے اور دل گواہی دے دیں کہ یہ شخص جو ترجمہ کر رہا ہے یہ تسنو نہیں کر رہا ہے تکلف نہیں کر رہا ہے یہ خود اپنی طرف سے کچھ نہیں ملا رہا ہے بلکہ واقعہ جو اللہ کا تلام ہے اسی کو پیش کر رہا ہے اور دل یہ گواہی دے دیں کہ یہ حق ہے صحیح ہے تو پھر اس پر عمل پھر لازم ہے پہلے سے فیصلہ کیا ہو کہ درمال حق ہے صدار اب تم فیصلہ کر لو کہ جدر حق مجھے موڑے کا میں مڑ جاؤں گا یہ نہیں کہ پوری زندگی تو ادھر اس رخ پر گدری ہے پوری زندگی تو میں اس قاب میں لگا رہا ہوں اب کیسے میں آخری وقت میں آ کر یا یہ کہ میں نے تو فلان رخ پر بڑی تیاری کی ہے بڑی بہرتیں صرف کی ہیں اب میں کیسے اس کو چھوڑ دوں نہیں درمال حق ہے صدار حق جدر مڑے تم مڑ جاؤ یہ فیصلہ کر کے اگر سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب عظیم بھی مرفا ہو سکتا ہے یار کیجئے جو باتیں واضح طور پر سمجھنے کیے وہ یہ ہیں کہ پہلے تو یہ معلوم ہو کہ ہمارا دین ہے کیا آیا یہ صرف دوسرے مذاہب کی طرح ایک مذہب ہے یا کوئی دین پورا مکمل نظام زندگی ہے وہ تو آج ہی انشاءاللہ ایک صورت سے خوالے سے آپ کے سمجھنے بات آ جائے گی پھر یہ کہ وہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے آیا نماز روزہ ہم نے کر دیا تو بس تقاضے پورے ہو گئے یا یہ کہ اس کے علاوہ دین کا کوئی تقاضہ ہے یہ دو چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے انسان کے تو انشاءاللہ تعالی اس حصے میں قرآن مجید کے ان چیزوں کی بڑی جامعیت کے ساتھ لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ جو اس کا بیان ہوگا بس اسی پر اکتفا کر رہا ہوں